اگر کوئی فیصلہ چیلنج نہیں کیا جاتا تو پھر وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے تحریک انصاف نے الیکشن کروانے کے لیے بدھ سے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے خان صاحب نے کارکوران سے خطاب کیا اور کہا کہ ملک میں سیاسی استحقام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک الیکشن نہ ہو جائے اگر ایسا نہ ہوا تو اگلی کال ایسی دیں گے جو تاریخی ہوگی اچھا ناظرین دوسری طرف کراچی کی میئرشپ کا تاج کسے گا یہ فیصلہ بھی آج ہی ہو جانے کا امکان ہے شہر میں گیارہ یوسیز میں پولنگ کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ ہے کہیں پیپلز پارٹی تو کہیں جماعت اسلامی کو بڑتری حاصل ہے پولنگ کے دوران کئی مقامات پر کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی ہے سندھ حکومت پر ریاستی وسائل کے استعمال اور دھاندلی کے الزامات بھی لگے ہوئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج مجھے میرے معزز محمد حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات سندھ ہیں جوئن کر چکے ہیں ان سے اس پر بات کریں گے کہ سارا معاملہ اب ہوگا کیا کیونکہ جماعت اسلامی کا اگر نیرٹیف دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر ہی اس بار آئے گا اور یہ تاریخ بھی ہے کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اپنا میئر نہیں لاسکیا اور اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے ابھی تک جو گنتی سامنے آئی ہے کیونکہ گیارہ یوسیز پر اتخابات ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے اس کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی نوے سیٹس کے ساتھ جماعت اسلامی بیاسی سیٹس کے ساتھ تحریک انصاف بیالیس مسلم ریگ نون ساتھ جے یو آئی تین ٹی ل پی ایک اور ایک آزاد امیدوار ہے تو گنتی کے اعتبار سے اس وقت سب سے آگے ہمیں نوے سیٹس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہی دکھائی دیتی ہے اگر یہ جو گیارہ یوسیز کا انتخاب ہو رہا ہے اور اگر اس میں بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ جاتی ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی سن کی تاریخ میں پہلی بار اپنا میئر لانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی بٹ لیٹس سی کیونکہ ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ نتائج مکمل آ جائیں اس کے بعد فیصلہ سامنے آئے گا لیکن اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پر سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال اس کا بھی الزام لگ رہا ہے تو مجھے ناصر صاحب جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم اسلام ناصر صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر الزامات بھی آپ لوگ پر لگ رہے ہیں کہ سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا ہے گنتے بھی ہو رہے ہیں پچھلی بار تو ابھی سارے اس ماملے پر آپ کی طرف اشارے ہو رہے تھے اور اس بارے میں اونگلیاں آپ کی طرف ہی اٹھ رہی ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اب جو ہارتے ہیں پھر اس طرح کی الزامات لگاتے ہیں یہ گیارہ یوسیز تھیں اگر آپ صرف کراچی کی بات کریں ویسے تو پورے سندھ میں یہ بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ بڑی ایک سیریت سے جیت رہے ہیں ایک دوز جگہ پہ ظاہر ہے دیگر لوگ بھی جیت رہے ہیں کراچی میں گیارہ یوسیز ہیں اور اس میں اس وقت کے جو نتائج ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ چار اور پانچ کے قریب واضح برتری ہے یوسیز میں اور پھر الزام لگائے جا رہے ہیں آپ کی میڈیا کیونکہ صرف گیارہ یوسیز تھیں سب فوکس تھے وہاں پہ جتنی پولٹیکل پارٹیز اس سا لے رہی ہیں پی ٹی آئی ہے جماعید اسلامی ہے اور بھی آزاد امیدوار ہیں ٹی ایل پی ہے ان سب کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں بڑی تعداد میں ہر پولنگ اسٹیشنز جتنے بھی ہیں کہیں سے کوئی اس طرح کی کوئی بڑی شکایت آئی ہو گے جی اس طرح پیپلز پارٹی نے کوئی وہاں پہ دھاندلی کی ہے ایک کا دکہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں لڑائی جھگڑا تو تکار یہ تو ہوتا ہے الیکشنز میں نہیں ہوں گے ہوا کیا ہے جس طرح دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آر ٹی ایس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جتایا گیا جماعت اسلامی کو بھی لیاری سے جتا دیا گیا تھا آج کیا ہوا ہے وہ جو سٹنگ ایم پی ہے ان کے قریبی عزیز آج امیدوار تھے وہاں پہ جو یو سی تھی بڑی اکسیریت سے ہارے ہیں وہ اسی جگہ سے جہاں سے وہ خود سٹنگ ایم پی ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کے ہمارے جو پہلے ہی ایک تو جو ان کے میئر کے کینڈیٹ تھے سٹنگ ایم پی ہیں وہ اپنی ہی کونسٹیونسی سے اپنے ہی وارڈ سے ہارے آج پھر ایک ان کے دوسرے ایم پی ہے شہزاد ایوان صاحب کی میں ایسی مثال دے رہا ہوں آپ کہ وہ اپنا جو ان کا وارڈ ہے وہاں بھی ان کے امیدوار کو شکست ہوئی ہے جو بی پی ٹی آئی کے نومینیٹ تھے وہاں پہ تو لیکن ہے کیا ہارنے کے بعد الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور وہ لگ رہے ہیں اور اس وقت دیکھیں اگر جماعت اسلامی بھی کچھ یوسیز میں ان کی برتری ہے وہاں پہ ظاہر ہے وہ جیتیں گے جہاں پہ جس کا ووٹ بینک ہے وہ اس کو ضرور ملے گا اور پی ٹی آئی بھی اگر کہیں سے جیتی ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں لیکن یہ جو ایک ماحول بنایا گیا پورے ملک میں اور جو کہا جا رہا ہے ناسر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سر پاکستان پیپلز پارٹی کی جیت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آ کراچی میں کیا آپ لوگوں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار میر آپ کا آئے گا نوے سیرز جو ہیں وہ کراچی کے عوام نے اسی وجہ سے آپ کو دے دی ہیں اور پھر آگے بھی یہ جیت جو ہے اور میر آپ اپنا بنا لیں گے سر ایسا کیا کیا ہے جی بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ویجن ہے ترقی کا بہتری کا بھلائی کا امن کا اس پر عمل کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشہ رہی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایسے بڑے پروجیکٹ اربوں روپے کے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے ان ڈسٹرکس میں بھی ہم نے شروع کیے جہاں سے ہمارا ایک کانسلر نہیں تھا اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جی آپ یہاں سے تو ووٹ ہی نہیں ملتے لیکن چیئرمنٹ صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ سارا کام ووٹوں کے لیے نہیں ہے ہم ووٹ کی سیاست نہیں کرتے ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں اسی کا صلح لوگوں نے دیا ایک مجھے سمجھ بھی بات نہیں آتی پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی میں پانچ یا اس سے زیادہ ایم اینے ہیں اور بہت ساری نشستیں ان کے پاس ایم پی اے کی ہیں انہوں نے اگر یہ سیٹے جیتی تو بہت بڑا کوسچن آ گیا جی پتہ نہیں کیا ہو گیا جماعت اسلامی جس کے پاس ایک سیٹ تھی وہ بھی میں نے بتایا آر ٹی ایس کی نتائج کی وجہ سے تھی اس نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں کرن کبھی آپ نے اس پہ پروگرام نہیں کیا میرے کسی دوست نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ بھر یہ کیا ہو گیا یہ کیسے اتنی سیٹیں جیت گئے جن کا بمشکل ایک ایم پی نکلا آپ مجھے لکھتے ہیں محسن صاحب آپ فالو نہیں کرتے ہیں ورنہ نئیم و رحمان صاحب بھی آئے اور ان سے بھی اسی طرح سے سوال کیے گئے ہیں جی بلکل بلکل آپ نے کر دی ہوں گے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں لیکن بہت سارے لوگوں نے صرف پیپلز پارٹی کوئی تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ جی نہیں آپ کو کیسے مل گئیں وہ بھائی یہاں پہ اتنے سالوں سے ظاہر ہے خدمت کر رہے ہیں حکومت میں ہیں اور پھر ہمارے یہاں پہ ایم این اے ہیں ایم پی ایز ہیں وہ جیتے ہیں بڑی ایک سیریع سے جیتے ہیں جی جی اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی لیکن دیکھیں ایک بہت بڑا سر کیوں نہیں مل سکتی سر بلکل مل سکتی ہیں جیت بھی سکتے ہیں لیکن میں تو پرفارمنس کی بنیاد پر اگر پچھلے میں چودہ سالے چودہ سال دیکھتی ہوں وہ پرفارمنس اور پچھلی کوئی چھ سات مہینے کی پرفارمنس تو اس میں بڑا واضح فرق ہے سر مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے پاس ابھی فیورٹ کون ہے میئرشپ کے لیے دیکھیں یہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی ہمارے جتنے بھی یو سی کے چیئرمن ہیں وہ ساری ہمارے فیورٹ ہیں اور جو بھی فیصلہ کیا جائے گا ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اور جس میں کراچی کی جو ہمارے عددار ہیں اور سب ملکے جو فیصلہ کریں گے وہی میئر ہوگا اور انشاءاللہ میئر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا میں تو آپ کے توسط سے جماعت اسلامی سے ریکویسٹ کروں گا کہ عددی لحاظ سے اگر سنگل پارٹی کے اس میں اگر ان کے زیادہ لوگ ہوں تو ہم ان کو میئرشپ دیں گے اگر پیپلز پارٹی کی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں کراچی کی بہتری کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اس کو انا یا زرکی ان کی سیٹ زیادہ ہوتی ہیں تو آپ ان کو دے دیں گے میئرشپ سر جی بالکل دے دیں گے اگر ان کی سیٹیں ڈپٹی میئرشپ دیں گے سر اگر آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں جی بالکل دیں گے جی بالکل یہ دونوں میں سے کوئی بھی آجائے پیٹی آئے آ جائے تو ڈپٹی میئرشپ ان کو دے دیں گے جی میں آپ کو دوبارہ دورہ دیتا ہوں کہ اگر اددی اعتبار سے سنگل پارٹی کے لحاظ سے اگر جماعت اسلامی کی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ہوں جو بھی جتنے چیئرمن ہمارے الیکٹ ہوئے ہیں تو ہم جماعت اسلامی کو میئرشپ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم ڈپٹی میئر بن جائیں گے لیکن اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمن زیادہ ہیں تو یہی ریکویسٹ میں نے خود بھی کی ہے حافظ نعیم صاحب سے کہ آپ پھر ڈپٹی میئر کا جو عوضہ ہے وہ رکھیں کسی کو بھی دیں وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی ان کی بھی اور ہماری بھی کہ کون ہماری طرف سے نومینٹ ہوگا کون ان کی طرف سے نومینٹ یہ آفر پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے گو کے تیسرے نمبر پر ہے پی ٹی آئی ہے ابھی لیکن کیا یہ ان کے لیے بھی آفر جی اگر ان کی اتنی نشستیں ہوں تو ہم تو دیکھیں کراچی کی بہتری کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں اگر ان کی اتنی نشستیں ہوتی کہ وہ ڈیپٹی میئر پہ سیٹ پہ آتے تو ہم ان کو ویلکم کرتے دیکھیں یہاں پہ بڑے ایشیوز ہیں اور وہ بہتر تب ہوں گے جب ہم سب لوگ ایک پیچ پہ ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم اس لوکل گارمنٹ میں جو میئر شپ ہے اس میں سب ساتھ ہوں پیپلز پارٹی بھی ہو جماعت اسلامی بھی ہو پی ٹی آئی بھی ہو جے یو آئی کو بھی سیٹیں ملی ہیں مسلم لیگ کو بھی سیٹیں ملی ہیں یا دیگر اور جو پارٹیز ہیں سب مل کر کام کریں کیونکہ یہ لوکل گارمنٹس ہیں یہ کوئی وہ اسیمبلی نہیں ہے پروانشل یا نیشنل جہاں پہ ہم لوگ اسکور سیٹل کریں یہ چھوٹے یونٹ ہے یو سی کی سیاست پولیٹکس ہے وہاں پہ خدمت کریں پولیٹکس کریں پولیٹکس غلط نہیں ہے لیکن پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے بہتری کے لیے ہم مل کے کام کریں سب کو دعوت دیتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے ٹھیک آپ کے پاس تو آفر دونوں کے لیے جماعت اسلامی کے لیے بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے اگر یہ آفر اس پر سے مائنس آپ کو کر دیا جاتا ہے اور یہ آفر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل کے اپنا میئر لیاتی ہے اسے ویلکم کریں گے آپ جی بلکل کیسے نہیں کریں گے عدد ہی لحاظ سے جو جیت کے آئے گا اگر یہ آپس میں ملتے ہیں اور جماعت اسلامی یہ مناسب سمجھتی ہے کہ وہ میئر بن کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر میئر بنا کے کراچی کی خدمت کر سکیں گے یہاں کے حالات کو بہتر کر سکیں گے لوگوں کی مشکلوں جو مشکلات ہیں جو پریشانی ہیں ان کو حل کر سکیں گے تو شوق سے بنا لیں ہم تو سب کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ہمیشہ کی ایم سی کو اور تب ہی اس میں جو کام ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں تو کراچی کی بہتری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو آپ نے دیکھا کہ مرتضہ وحاب کو کچھ ٹائم کے لیے ٹائم ملا اس نے بہت خدمت کی یہاں پہ اور اس پر سب لوگوں نے یہ بات کی لیکن میں صرف جی بہت بہت شکریہ آپ کا ناصر حسین شیعہ صاحب بیسٹ ویشہ صاحب آپ لے کر آتے ہیں یا جماعت اسلامی یا پاکستان تحریک انصاف جو بھی لے کر آتے ہیں جو بھی آئے میئر جس کا بھی آئے وہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کرے آپ لوگ کے لیے بیسٹ ویشہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا جلیل شرق پوری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانو ماہ ایک نیا پینڈورا باکس انہوں نے کھولا ہے کچھ بیانات دیا ہیں اسی وجہ سے آج ہم نے مدو کیا اپنے پروگرام میں بہت شکریہ جلیل صاحب تحریک انصاف میں یہ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں پھر کچھ آڈیوز بھی سامنے آگئیں کیا اس بار واقعی تحریک انصاف پر ٹکٹس کا میار جو ہے وہ پیسہ سیٹ کیا گیا ہے دیکھیں خان صاحب نے کوشش تو کی کہ وہ سبھی حلقوں کو خود ایسیس کریں اور خود فیصلہ فرمائیں لیکن پھر جو جو عدالتی کاروائیاں اور جو حکومت وقت کے طرف سے زیادتیاں مسلسل چارنی ہیں اس کہلیں پریشر کے اندر پھر سارا تو خان صاحب خود نہیں دیکھ سکے اور کام از کام ہمارا جو زلہ شیخ پر آئیس سے آگئے پھر خان صاحب اسیس نہیں کر سکے نہ خان صاحب نے خود انٹرویو کیے نہ کسی اور نے کیے اور پھر یقیناً جو دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں ان کو موقع مل گیا چیز کی چاہیت عریف کر دی تو اس طرح سے جب اگر میں اپنے زلے کو دیکھوں تو نو ایم پی ایس کی سیٹیں ہیں میں خود تو خیر امیدوار نہیں تھا شروع سے ہی میں نے کہہ دیا تھا جب میں نے رزائن کیا اسی وقت بھی میرا یہ تھا کہ میں خود الیکشن میں دوبارہ نہیں ہوں گا لیکن خان صاحب کے ساتھ ہوں اور ان سے میں محبت کرتا ہوں ان کے ویجن کے ساتھ ہوں تو عصد عمر صاحب کو بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ خان صاحب کا ساتھ دیا جائے لیکن میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بے لاؤس بھی بندے چل سکتے ہیں اور میں تو اس لیے کسی ٹکٹ کا میں امیدوار نہیں ہوں لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ پانچ ٹکٹیں جو زلے کی ہیں ہمارے زلے کی شہوپورے کی وہ تو کیک ہیں آن میرٹ ہیں لیکن چار ٹکٹیں جو دی گئی ہیں پی پی وان تری سیون پی پی وان تری ایٹ پی پی وان تری نائن اور پی پی وان فور زیرو تو پی پی وان تری سیون کا تو وہ آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک کروڑ بیس لاگ اس میں انوالو ہے اب پتہ نہیں اصل کتنی رقم انوالو ہے وہ تو ایک کروڑ بیس تو کسی ایک کو دیا گیا ہوگا اور شاید کسی اور نے بھی کوئی حصہ لیا ہو لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں چونکہ یہ چار ٹکٹیں جو دی گئی ہیں اگر یہ چاروں میرے دوست ہیں چاروں میرے سے اچھا تعلق رہتے ہیں اور اگر یہ کینڈر رہتے ہیں تو میں تو ان کو ووڈ دوں گا لیکن یہ میرے پہ نہیں ہیں یعنی کسی صورت یہ چار بندے جو ہیں میرے پہ نہیں ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر کینڈر موجود تھے جن کا عرصہ دراز سے ورکنگ ہے اور یہ تو چند ماہ پہلے اور چند ہفتے پہلے جنہوں نے ایکٹیوٹیز شروع کی تو ان کو کس میرے پہ ٹکٹیں دے دی گئیں مدھ کم از کم میری سمجھتے باہر ہے اور میں زلہ ناظم رہا ہوں شیخ اپورے میں میرے سے بہتر کون جان سکتے شیخ اپورے کو یہاں میڈم یاسمین راشد کو تو نہیں شیخ اپورے کا پتہ نہ فواد چودی صاحب کو نہ عصد عمر صاحب کو تو کم از کم مطلب کے اس میں اور اسی طرقے سے میں دیکھ رہا ہوں پی پی ٹو زیرو نائن فیصل نیازی صاحب جو خان صاحب کے نہایت ویل ویشن ہیں اور خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ قربانی کرنے والے ہیں انہوں نے رزائن بھی دے دیا بہت عرصہ پہلے خان صاحب کے ساتھ تلق کی وجہ سہی چونکہ مسلم نیون کے ٹکر سے وہ تھے میری طرح تو اب ان کو اگنور کر کے کسی اور کو ٹکر دی جا رہی ہے تو فیصل نیازی سے زیادہ کون وہاں مستق تھا تو اس طرح سے یہ اور چیزیں غلط ہوئی ہیں اور یہ باقی زلوں کے اندر بھی شکایتیں آ رہی ہیں صاحب ایسے سر آپ کی آپ کی ناراضگی کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو نظر انداز کیا گیا ہے شیخ اپورا سے ایک بھی ٹکٹ ٹین دیا گیا آپ کو نہیں 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 ہمارے خاندان سے تو ابھی کسی نے اپلائی نہیں کیا تھا میں نے اپلائی کرنا تھا اور میں نے تو عصد عمر صاحب کو خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں الیکشن میسانی لینا چاہتا میں خان صاحب کے ساتھ ہوں اور میرے قزن جنہوں نے زیمنی الیکشن لڑا حماد عزر صاحب ان کی غلط مینجمنٹ اور میڈم یاسمین راشد کی غلط اسٹیمیٹ کہ وہ میرے سے پوچھتے کہ الیکشن کو کیسے مینج کرنا ہے میڈم یاسمین کو کیا پتا کہ شیخ اپر ایک سیاست کیا ہے اتنا آکے وہ تھانے داری کرے گی تو ریزلٹ تو جی آنا تھا تو وہ سیٹیں ہم نے لوس کی ہیں میڈم یاسمین کی خلط مینجمنٹ کے وجہ سے اور حماد عزر کی خلط مینجمنٹ کے وجہ سے ورنہ وہ سیٹ تو ہلوہ تھی ہمارے لئے جیتی ہوئی تھی یعنی ایٹی ٹونٹی کا ریزلٹ آنا تھا جو ہم نے لوس کر دی اور مجھے اتنا حصہ دکھ ہے میں اس وقت بول نہیں سکا میڈم کو دو تین دفعہ میرے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگی جلیل پائی سانو بھی کچھ کارلیند دیو نا میں کہلو کارلو بیڑا غیر کر کے تو آپ لوج جا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو باہرحال جو بھی ہے مطلب کے میری تو عادت ہمیشہ رہی ہے بلہ صاحب نے نواز شریف صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں میں نے تو ہمیشہ وہ بات کیا جو اس کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور خان صاحب کو پرائیم میریسٹر ہاؤس کے اندر بھی یہ جو کچھ ہوئے جو کچھ ہوئے میں پرائیم میریسٹر ہاؤس میں ان چیزوں کے اوپر توجہ دلاتا رہا ہوں میں نے کوشش کی جا وعد میں اعتماد ہو رہا تھا کہ جو بندے نراز ان کو منایا جائے میں نے لاہور میں چیز منسٹر صاحب کو بار بار کہا کہ علیم خان صاحب کو منائیں جہانگیر ترین صاحب کو منائیں جی اپنے لوگ ہم نراز کر رہے ہیں تو کیوں نراز کر رہے ہیں جو اپنے لوگوں کو نراز کریں گے تو حالات تو خراب ہوئیں گے تو مجھے بتائیں جی پی ٹی آئی کہ جی اب خان صاحب کا کام تو نہیں تھا یہ نیچے والوں کا کام تھا کہ جو بندے نراز ہیں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ مجھے بتائیں جو بندے پرے گائیں ہیں اب جو کہتے ہیں جی بگ گیا زرداری نے خرید لیے زرداری نے سے کلیور نیس کر رہی تھی اس کا حق ہے کہ وہ آپری پارٹی کے لیے کام کرے اور ہمارے خلاف کام کرے لیکن کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ جو بندے نراز ہیں ہم ان کو منانے کی کوشش کریں کس نے فون کیا مجھے ایک کا نام بتائیں پی ٹی آئی والے کہ کسی ایک اہمینے کو فون کیا کسی نے کہ یار آپ کیوں نراز ہوتے ہو خان صاحب سے کیکہ نا علیم خان صاحب کیا تو میں نام اس لیے لے رہا ہوں میں نے چیم منسٹر صاحب کو لاہور میں دو تین میٹ گئے کی میں نے کہا دی خان صاحب بڑے آدمی ہیں ان کو ہم ڈسٹرب نہ کریں آپ علیم خان کے گھر چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ساتھ میاں اسلام اقبال صاحب کو لے لیں ساتھ محمود الرشید صاحب کو لے لیں ہم اس کو منا لیں گے تو یہ پولیٹکس ایسے تو نہیں ہوتی تو یہ خان صاحب کا کام نہیں تھا دیکھیں میں سیدھی بات کروں گا خان صاحب کا جو لیول ہے امریکہ روس سعودی عرب انگلینڈ ہندوستان افغانستان وہ تو اللہ نے ہمیں ایک تفاہ دیا ہے خان صاحب نے میکرو پولیٹکس کے اندر ہمارے پاکستان کا قد اوپر کیا ہے وہ تو ایک قائد عزب رحمت اللہ علیہ کے بعد ایسا ایک مرد مجاہد ملا پنجاب میں پنجاب میں پی ٹی آئی ڈیلیور کیوں نہیں کر سکی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کی تھانے کچھری میں جتنی کرپشن تحریک انصاف کے دور میں ہوئی اسے پہلے نہیں تھی لیکن وہ بزدار صاحب کی وجہ سے نہیں تھی نا عمران خان کی وجہ سے تھی کمزور گریپ کے وجہ سے تھی اور ہم تو نیچے بھگتے رہے ہیں اور ہر ایم پی ای میں نے تنگ تھا کہ یہ نیچے کیا ہو رہا ہے لیکن کسی کا کنٹرول نہیں تھا اس کے وجہ کیا تھی کہ چیم منسٹر وہ تھا شریف آدمی تھا اس کی گریپ نہیں تھی تو خان صاحب کا ویجن ٹھیک ہے ایکشن کے اندر آگے مسٹیک آتی ہیں اور جس کے وجہ سے میں سمجھتوں پورا ایک محول جو تھا جتنے زیمنی الیکشن خان صاحب کی حکومت میں تھے تریکن صاحب ہار رہی تھی اب جب یہ سارے پرانے لوگ جمع ہوئی ہیں جن کو لوگ رییکٹ کر چکے تھے اس کے رییکشن میں لوگ عشق اور محبت سے خان صاحب کے ساتھ تمہارا جڑ گئے لیکن اگر میری اکیلے کی بات کریں میں تو ہر لمحہ خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں خان صاحب کو میں نے سپورٹ کیا ہے محبت کی ہے کسی لمحہ میں نے چھوڑنے کا نہیں سوچا حالانکہ مجھے ٹکٹ بھی مسلم نے انہوں نے دی لیکن میں نے رانہ تنویر صاحب کو کہہ دیا تھا کہ میں خان صاحب سے محبت کرتا ہوں اور میاں نواز شیف صاحب سے اختلاف رکھتا ہوں اس کے باوجود مجھے جب ٹکٹ انہوں نے دیا تو ٹھیک ہے پھر میرے اوپر غصہ نہ کریں بعد میں اختلاف رہے گا تو باران میں ایم پی تو نون لے کے ٹکٹ سے ہوا لیکن میں خان صاحب کے وقالت کرتا رہا جتنی وقالت میں نے پنجاب اسمبلی میں خان صاحب کی کی پی ٹی ایک کو دوسرا بندہ کر سکا وہ تو اپنی اپنی سیٹ کو جپا پار ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے مجھے وزیر بنا دیں مجھے یہ کر دیں مجھے وہ کر دیں میں نے کبھی مانگی کوئی ایسی چیز کبھی بھی نہیں تکالت آپ کرتے رہے سر اور کرتے ہیں انہوں نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا اور آپ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویجن تو ویجن سے تو نہیں سر ملک ویجن پر امپلیمیٹیشن سے چلتا ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ خان صاحب جو ویجن ہمیں بتاتے رہے ہیں اس پر عمل درامت نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ پنجاب میں ڈیلیور نہیں کر سکے بہت بہت شکریہ جنیل شہر قوری صاحب پرگرام میں ساتھ موجود ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ایک اہم ایشو اس پر بات کرتے ہیں پرگرام میں ایک بار پھر خوش آبدید کہوں گی ناسوین آپ کو مردان میں کل پاکستان تحریک انصاف کی ریلی میں مشتہل حجوم نے توہین رسالت کے الزام میں ایک نوجوان مولانا کو قتل کیا پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درچ کیا ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا لیکن یہ مردان میں پیش آنے والا پہلا واقعہ تو ہے نہیں سن دوہزار سترہ میں بھی مشتہل حجوم نے نوجوان طالب علم مشال خان کو توہین رسالت کے الزام میں قتل کیا تھا اسی پر بات کرنے کے لئے پرگرام میں میرے معزز مہمانوں میں مجھے علامہ طاہر اشرفی صاحب عالم دین ہے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ مولانا حنیف قریشی صاحب یہ تینوں مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہوں گی امین صاحب کل مردان میں بڑا فسوسناک واقعہ پیش آیا مشتہل حجوم کے ہاتھوں ایک مولانا کو قتل کیا گیا اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جنونی کیفیت ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں جوانوں کے اندر اور ہم کے اندر مذہب کے نام پر پیدا ہو چکی ہے اگرچہ اس کا پسند منظر بڑا طولانی ہے اور متشدد فکر رکھنے والے لوگوں نے قضیشتہ ان تیس سالوں میں اس کیفیت کو ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھایا ہے لیکن کل کا جو واقعہ ہے وہ اس حوالے سے بڑا عجیب ہے کہ وہ صاحب جنہوں نے یہ گفتگو کی ہے وہ خود پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے آکے اجتماع میں جب گفتگو کی تو اس میں عمران خان کے حوالے سے گفتگو نہیں کی بلکہ وہاں پر موجود ساتھ خٹک ہیں ان کے کوئی نازم ہیں ان کے حوالے سے ان کی تعریف میں چند جملے کہیں جس میں نبی پاک کا نام بھی آیا تو اب سوال یہ ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ معاشرے کے اندر آگ لگانا شروع کر دیں اور انسانوں کا قتل عام شروع کر دیں تو پھر آپ کا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا یہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے ایک محذب معاشرے کے اندر چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان اگر کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خلاف اف آی آر کرتی ہے اس کے بعد عدالت میں جایا جاتا ہے عدالت کے پروسس پر عمل ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص گناہگار ٹھیرے تو پھر عدالت اس کو سزا دیتی ہے لیکن جو اس وقت کیفیت ہے یہ مردان کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے صرف مردان تو نہیں پورے پاکستان میں سیالکورٹ کے اندر فیصل آباد کے اندر لاہور کے اندر خودپنڈی ساباد کے اندر آپ کے کے پی کے مختلف شہروں کے اندر اس طرح کے واقعات تسلسل سے انجام پا رہے ہیں یہ جو آگ لگائی گئی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر شدت پسندی کو اس انتہا تک پہنچا دیا گیا ہے اس آگ میں اب ہر ایک جل رہا ہے حتیٰ وہ لوگ بھی جنہوں نے یہ آگ سلگائی تھی میرا حیال ہے اس کو قانون کے رستے سے بند کرنا چاہیے اور یہ جو متشددانہ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں چاہے کسی بھی مسجد اور کسی بھی سیکٹ میں ہوں اور کسی بھی مسجد یا محراب میں ہوں ان پر اس طرح کی گفتگو کے حوالے سے نظر رکھنی چاہیے پابندی لگانی چاہیے حنیف قریشی صاحب آپ اگلی کرتے ہیں سر کہ جس طرح کے واقعات پیدر پیپ پیش آ رہے ہیں مردان میں دوسرا واقعہ ہو گیا لامہ صاحب نے اور بھی دیگر مثالیں دیں سیالکوٹ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو یہ انسانوں کے معاشرے سے اٹھ کر حیوانوں کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے بسم اللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ کا شکریہ مجھے آپ نے اس عام موضوع پر لکھو شاہی کا موقع دیا ہے بنیادی طور پر کوئی بھی ذی علم ذی فہم ہر ایک شعبے کا ہر ایک ادارے کا ہر ایک عرض کا اپنا دمین ہے ایک اس کا اپنا دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کر وہ کام کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ متعلقہ شخص جو مردان میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے جو الفاظ اکتمالتی ہیں وہ غیر محتاط اور اور نامناسب الفاظ ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ کہ وہ پشتوں میں اس کو دوبارہ سن لیں کہ کسی شخص کو کیا ہاتھ پہنچتا ہے کہ وہ مجمع عام کے اندر ایک عام فرد کو نبی کے ساتھ پشتی دے اور کسی بھی والے سے دے لیکن میری اتباق کو دوسری زنگ میں نہ لیا جائے اس کے کلام کے اندر تعویل کا کافی طور پر موجود ہے تعویل کا راستہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ابیتہ اپنی گفتگو میں لزوم کیا ہے التضام نہیں کیا ہے اس شخص کو یہ متنبع کیا جا سکتا تھا کہ یہ جو تیرے الفاظ ہیں یہ نامناسب الفاظ ہیں تو وہ مسلمان ہیں اور ایک پڑا لکھا آدمی جیسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ عالم دین ہے تو وہ اپنی گفتگو سے یقیناً رجوع کرتا اور اس سے وہ توبہ کرتا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ سلپ آف تنگ ہو جانا یہ کسی سے بھی ہے میرے سے کئی کئی علماء سے ہوتا ہے آپ سے کئی دفعہ ہوا ہوگا ایسا ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے رییکشن مجمع نے کیا ہے یہ بلکل ہی قابل قبول نہیں ہے اس کو کسی طور پر بھی کسی حوالے سے بھی اس کی تائیب نہیں کی جا سکتا علامہ طاہرہ شریفی صاحبی میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی بھی شکر گزارو علامہ صاحب ذریعہ اس پر کامل کیجئے گا سر کل کے واقعے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک قابل مزمد قابل افسوس ہے پہلی بات تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی آج کے کسی بھی انسان کو کسی مقدس استی کسی پیغمبر صحابہ اہل بیعت میں سے کسی کے ساتھ تشمیح نہیں دینی چاہیے اور پھر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا جو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں دن بدین تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً تو کل کا واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں یا بذہبی قائدین ہیں انہیں بھی اس بات کیا احساس رکھنا چاہیے اور معاشرے کو اس طرح دیانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دور کے کسی بھی انسان کو کسی مقدس استی کے ساتھ تشریح دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے سعی امین شہیدی صاحب کچھ اطلاعات ایسی بھی آئیں کہ حجوم نے فوری طور پر ریاکٹ نہیں کیا تھا تقریر کے بلکہ اس کے کچھ دیر کے بعد کچھ لوگوں نے اشتیال دلایا اور پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا اور اسی طرح کا واقعہ سیالکورٹ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے اشتیال دلایا اور اس کے بعد حجوم مشتعل ہوا اور پھر ہمیشہ ہم نے دیکھا یہ کہ مشتعل حجوم کے خلاف تو کارروائی ہو جاتی ہے لیکن وہ لوگ جو یہ اشتیال دلا رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف کبھی کارروائی ہوتے نہیں دیکھی ہمیشہ اصل مجرم چھوٹ جاتے ہیں اصل مجرم کی طرف توجہ نہیں ہوتی بڑے بڑے لیڈرز کے حوالے سے بھی علماء کے حوالے سے بھی ناملہ ہاتھ لیڈرز کے حوالے سے ایسے ہی ہوتا ہے کل کے حجوم میں بھی واقعی ایسا ہی ہے یعنی جب یہ گفتو ہوئی اس کی وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس ویڈیو میں جب اس بندے نے یہ باتیں کی ہیں برابر میں کھڑا ہے ناظم اس نے بھی روکنے ہی کوشش کی اس نے بھی اس کو روکا ہے اچھا روکنے کے بعد پھر بات ختم ہو گئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا شوروگل اٹھا تو پھر اس کو کمرے میں لے جایا گیا پولیس نے اپنی تحویل میں لیا لیکن اس کے بعد جو پیچھے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس مجمع کو اشتعال دلایا اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ غیر دو غضب بڑھتا چلا گیا اب لوگوں کے ان جذبات کو مشتعل کرنے والے لوگ کون ہیں ظاہر ہے ایک خاص نکتہ نظر ہے ایک خاص سوچ کے حامل لوگ ہیں یہ لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں یہ یقینی طور پر اپنی جو اسلام کی شناخت اور انٹرپٹیشن ہے اس میں یہ غلطی کرتے ہیں مسئلہ ان کا یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں چلے جائیں کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بات سنے بغیر اس کا موقف سنے بغیر اس کی اپنی زبان سے اس کا موقف جب تک سامنے نہیں آتا آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کری نہیں سکتے یہ جب عدالت میں بھی بات ہوگی تو آپ کا جج آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی اب بھی یہ ہوتا ہے آپ اپنی مراد اور اپنا مطلب واضح کریں گے اس کے بعد عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی لیکن یہ جو اس وقت روشہ ہے یہ سراسر دہشتگردی ہے سراسر شدد پسندی ہے دین کی جڑوں کو اس طرح سے یہ کھوکلا کر کے پوری دنیا کے سامنے دین کے چہرے کو مس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسی متشدد قوم ہیں جبکہ یہ تشدد جو ہے یہ ان کا مزاج ضرور ہے دین کا مزاج نہیں ہے دیف قریشی صاحب ایسا کیوں ہے سر کہ جب ہمارے پاس توہین رسالت کا مکمل قانون موجود ہے اس معاملے پر حکومت بے بس دکھائی دیتی ہے اور یہاں پر مشتہل حجوم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں پھر سڑکوں پر دیکھیں مطرمہ ہم بنیادی طور پر پاکستان میں صرف 295 سی یا سوینے رسالت کے حوالے سے قانون کے موجود ہوتے ہوئے یہ لوگ قانون کو آت میں نہیں لیتے ہیں بلکہ یہاں پر قتل کا بدلہ قتل ہے لڑائی جگرہ ہوتے ہیں لوگ خود ڈنڈل سوٹے اٹھا کر سر کھولتے ہیں یعنی پاکستان میں تو اورال کلچر یہ یہ کہ یہاں ہمارے جج جب معذرت کے ساتھ شاید آپ یہ میرے لفظ نہ آنے کر پائیں ان کو تھوڑا الکا بول رہا ہوں جب ہمارا عدالتی نظام اس قدر کمزور ہوگا کہ امیر اپنی عمارت کے بلبوتے پر طاقتور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اثر رسوع والا بندہ اپنے اثر رسوع کے بلبوتے پر اپنے مند چاہے فیصلے کروالے گا عدالتوں سے تو پھر کیا رہ جاتا ہے پھر یہاں قتل کے مقدمے والے بھی اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں یہاں ڈکیٹی والے بھی خود کرتے ہیں یہاں چوری والے بھی خود کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے احساس مسئلہ تو مسلمانوں کے لیے نام سے رسالت کہے ہم نے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے سیدھا سیدھا رات و رات یہاں ایسے لوگوں کو جن کو کوٹیں تو اب وہاں پر اس طرح کی انسیدنسٹ ہوں گے لہٰذا ہمارا جو فرض منتے ہیں اس حوالے سے بہت طرح بیانات موجود ہیں ہم آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے عوام سے کہتے ہیں کہ یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کے حوالے سے خود اٹھے اس کو گستاق کرانے کر اس کا سر لینے کی کوشش کرے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے اور اس میں عام مولویوں کے مسئلہ بھی نہیں کہ کوئی مولوی اٹھے کسی کو گستاق کہہ دے اور اس کے اوپر فتوہ لگا دے اور وہ جناب آجب القتل قرار دے دے دیکھیں ہمارے پاس اور نیف قریشی صاحب ممبر کے اوپر بڑی ذمہ داری آئی دوتی ہے کہ یہ عوام کو جو آپ ابھی سمجھا رہے ہیں یہ ممبر سے بھی عوام کو بار بار سمجھایا جائے کہ بے شک کہ ہمارے لئے یہ سب سے زیادہ نازک مسئلہ ہے لیکن پھر بھی فیصلہ کرنے کا اختیار تو اسے ریاست کا ہے جی بالکل یہ ممبر سے تو آواز آتی آتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ مذہبی شدد پسندی کام ہے سیاسی شدد پسندی زیادہ ہے یہاں چلیں ایک آدمی اس نے یہ کیا یہ غلط ہے میں ہم اس کے قائد بالکل نہیں کرتے ہیں لیکن کرنے والے کون ہیں وہی پٹی آئی کے لوگ ہیں نا وہی لوگ ہیں جن کا اس انترک یا اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں جو اپنے سیاسی مخالف کو آئے روز پیٹتے ہیں ہمیں یہاں پر ان سپالر سے بھی یہ کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف مذہبی شدد پسندی کو کنٹیم کر رہے ہیں اس کو وہ مضمت کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی ہمارے اندر یہ جو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے کہ جو آپ کا سیاسی مخالف ہے عمران خان کے اقلاب کوئی بات کر رہے ہیں آپ اس کو گھولی مار دیتے ہیں منواز شریف کے اقلاب بات کر رہے ہیں آپ اس کا جناب علا گلت با دیتے ہیں اور بھائی اس پہ بھی یا ہونا تو یہ اہدہ معاشرہ جو ہمارے اندر یہ شدد پسندی بڑھ رہی ہے اس کو قانون جفتہ کر کے اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ضرورت ہے تو پھر قانون پر عملداری کی بھی ضرورت ہے اشرفی صاحب بتائیے گا سر یہ مشتہل حجوم کے خلاف کوئی ایکشن ہو جاتا ہے عموماً ہمیں دکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ جو اشتیال دلانے والے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو ایکشن ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے جی اور معاملات یہ بھی سامنے آنے چاہیے کہ آخر یہ شخص جو تھا اس نے اتنا بڑا جملہ مقامی ناظم کے لیے جو کہا اس کے اسباب کیا ہے اور یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس کی بھی تحقیق ہو جائے جو حقائق ہیں وہ کون کے سامنے آ جائیں علامان صاحب آخر میں اس پر بھی روشنیں ڈالیے گا ہمارے پاس توہین مذہب کے حوالے سے مکمل قانون موجود ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ہمیں بیبسی دکھائی دیتی ہے اسپیشلی حکومت کی اور پھر عوام اسی طرح سے فیصلہ کرتے ہیں سڑکوں پر بس یہ تو پھر ریاست کو طاقت اپنے اندر تعلق کرنی چاہیے ریاست کو احساس ہونا چاہیے کہ معاشرہ اور ریاست کے رہنے والے لوگ جو ہیں انہیں کس طرح پروٹیکٹ کر رہا ہے اور کس طرح رہا ہے فیصلہ ریاست کو ہی کرنا ہے قانون پر عملداری ہونے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ تینوں مہمان علامہ تاہیر شرفی صاحب میرے ساتھ موجود ہے علامہ امین شہیدی صاحب اور علامہ حنیف قریشی صاحب آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ ایک چھوٹے سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں موسیم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں سامنے آئے اس حوالے سے کل ہم نے اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون کے ترجمان ان سے بات کی تھی آج پروگرام میں عرباب خضر حیات صاحب جو کہ ترجمان نون لیگ نظریاتی کہ مجھے جوئن کر چکے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں عرباب صاحب امیر مقام کو پارٹی کی جانب سے سر خبر پختون خواہ کا صدر مقرر کیا گیا آپ لوگ کو کیا تحفظات کیا اختلافات ہیں ان سے مرکزی قیادت کو بھی آگاہ کیا گیا ہے دیکھیں کرن سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ موسیم لیگ نون خیبر پختون خواہ میں کسی قسم کی کوئی گروپ بندی نہیں ہے ہمارا جو مطالبہ ہے تو وہ فراہد کے خلافے اور وہ امیر مقام صاحب کے خلافے اور ان کی کابینہ کے خلافے انہیں ہم پر مسلط کیا گیا ہے تقریبا بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں کہ امیر مقام صاحب جب موسیم لیگ میں شامل ہوئے تھے قائد محمد نواز شریف نے صدر نامزد کر دیا ہم نے انہیں قبول کر دیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پارٹی فعال ہو جائے ڈسٹرکس میں فعال ہو جائے مختل ازلا میں فعال ہو جائے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ امیر مقام صاحب نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا خیبر پختنخواہ میں جس وقت ہماری چالیس اور پینتالیس سیٹے ہوا کرتی تھی آج آپ کوئی پی اسیملی میں دیکھیں کہ ہماری کتنی سیٹے ہیں جبکہ سب سے زیادہ نقصان تو ہمیں بلجیتی الیکشن میں ہوا ہے اگر کوئی گروپ بندی نہیں ہے تو پھر یہ نظریاتی کیوں لکھا گیا ہے سر دیکھیں ہم ایک نظریہ پر قائم ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم پاکستان مجھم لیگ نون کو بچانا چاہتے ہیں ہم اس فرد واحد سے پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں جو مجھم لیگ کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو آپ نے بلجیتی الیکشن میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے پارٹی کا کس طرح حشر ہوا ہے یہاں تک کہ امیر مقام صاحب کے اپنے بیٹے نے اپنے جو تحصیل ہیں وہ بھی بری طرح سے شکست کئی ہے آپ کہہ رہے ہیں امیر مقام اور ان کی کیابنٹ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں مسلم لیگ نون کو سر حالانکہ اگر کے پی کے کا آپ دیکھتے ہیں وہاں پر اس کی تاریخ دیکھتے ہیں تو امیر مقام سے زیادہ تو شاید وہاں پر کسی نے قربانیاں نہیں دی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے خلاف کیسز بنے ان کے بیٹے کو جیل جانا پڑا شاید اس صوبے میں باقی قیادت تھے ان کے علاوہ کسی نے اتنی قربانیاں دیئے ہیں دیکھیں آپ ذرا دیکھیں آپ ذرا مشرف صاحب کا دور چیک کرے کہ قربانیاں اس وقت کی تھی جو ہم نے دی ہے جو سردار ماہ تابہ باسی نے دی ہے جو بالزفر جگڑا نے دی ہے جو عبدالصبان خان نے دی ہے جو پیر صاحب رشاہ نے دی ہے قربانیاں اسے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر دوسرے تیسرے دن ایک نہ ایک جیل میں بن کر دیا جاتا تھا ہمیں روستانوں میں بن کر دیا جاتا تھا ہم پر اس وقت جو تشدت ہوا ہے تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے ابھیر مقام صاحب نے کیا قربانی دی ہے وہ تو پیرشوٹ کے ذریعے آئے تھے پارٹی پر قبضہ جمع ہوئے ہیں خیبر پختنخواہ میں اسے قربانی نہیں کہتے ہیں جبکہ جنر مشرف صاحب کے اس کے ریوارڈ میں صدارت بھی ملی اسی کے ریوارڈ میں وزارت اعلیٰ بھی ملی پھر اثر اب مزید کیا چاہیے دیکھیں اگر وزارت اعلیٰ اور گورنر تو یہ ذرا آپ ذرا ٹریک ریکارڈ بھی چک کریں کہ کس طرح اٹک جیل میں سردار ماتاب کو بن کر دیا گیا تھا اور انہیں کس کس طرح کی آفریں نہیں کی گئی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنر مشرف صاحب کے ساتھ دبئی میں ایک تقریب میں میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کس طرح بات کی تھی اس کو آسان کر لیں سر امیر مقام کی جگہ آپ لوگ کس کو صدر بنانا چاہتے ہیں میتاوہ باسی صاحب کو صدارت کے مرتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں جی ابھی ابھی تو ہمارا ایک کنونشن ہوا ہے جس میں ہم نے امیر مقام صاحب اور جنرل سٹیکٹری کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے اب چودہ مائی کو ہمارا نوشہرہ میں کنونشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ دیں گے کہ اس میں کون سے فیصلے آتے ہیں جبکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں پارٹی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی میں الیکشن ہو جائے الیکشن کے طرح جو بھی آ جائے امیر مقام صاحب بھی کرے ہو جائے الیکشن میں اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو صدارتی امیدوار کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو آپ کی طرف سے کون ہوگا صدارتی امیدوار دیکھیں ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہم تو جمہوری پارٹی ہے ہم کارکنوں کے مشورے سے لے کر آئیں گے کسی کو صدارت کے لیے اور ابھی تو دیکھیں پارٹی بھی صوبائی کونسل نہیں ہے ازلا میں کسی قسم کی تنظیمیں نہیں ہے پہلے ہم تنظیمیں بنائیں گے اس کے بعد صوبائی کونسل بنائیں گے اس کے بعد ہم پارٹی کے اندر الیکشن کرائیں گے تو جو بھی کارکن جسے بھی منتخب کریں گے تو وہ ہمارے امیر مقام صاحب کو ہٹانے کے لیے مرکزی قیادت سے شکوا کیا آپ نے اور پھر وہاں سے کیا جواب ملا آپ کو دیکھیں یہ تو سردار ماتاب صاحب بخوبی جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں ایک بالنفر جگرہ صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہوئے سردار جمعان آپ ہے تو آپ بھی جواب دیں گے نا اس بات کا دیکھیں لیکن ابھی ہم ابھی میں اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے کنونسل جاری ہے کیونکہ ہم کارکنوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں ہم ٹرینگ روم میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم پارٹی کو انشاءاللہ بچائیں گے اور آپ دیکھ لیں گے کہ بہت جل عمیر مقام صاحب اور ان کی جو کچھ پتلی کا عبیرہ ہے تو ان کا درم تختہ ہونے والا ہے سر لیکن آپ کا مسئلہ صرف ایسا لگتا ہے کہ عمیر مقام صاحب سے تو نہیں ہے نا مریم صاحبہ جو کہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں انہوں نے کنونشن کیا تو آپ کا گروپ ان کے کنونشن میں بھی نہیں گیا تھا تو سر ان کی قیادت سے بھی مسئلہ ہے آپ لوگوں کو نہیں دیکھیں جی یہ بات غلط ہے کہ مریم نواز کی قیادت پر ہمیں کوئی مسئلہ ہے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پاکستان مسلم لیگ دون کے خیبر پختن خواہ کا ہر کارکن میاں محمد نواز شریف صاحب میاں شاہبہ شریف صاحب اور مریم نواز کی قیادت پر متحد ہے اگر ہم گروپ بندی کرنا چاہتے تو سردار صاحب مریم صاحبہ کی کنونشن میں کیوں نہیں گئے تھے عرباب صاحب دیکھیں اس وقت تو دیکھیں اس نے دو دن پہلے سردار ماتاب صاحب نے فریس کانفرنس کی تھی وہ صبحی قیادت سے ناراض تھے تو ایسے حالات میں ان کا جانا مناسب نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جب پیشاہ رہے گی کہیں بھی جائے گی تو بالکل پاکستان مسلم لیگ دون کے ہر کارکن ان کے شانہ پشانہ کڑے ہوں گے اور جب مریم صاحبہ کی کنونشن میں جب نہیں گئے تھے تو کیا مرکزی قیادت کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا تھا نہیں دیکھیں اس طرح جو ہمارے جو کارکن تھے ابھی جو ہمارے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں جو پرسو ہم نے پشاہور میں کنونشن کیا تھا تو یہ تمام لوگ اندوہ دو 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 اس کنونشن میں شرک ہوئے تھے لیکن جو بعض چیدہ چیدہ رنوماتیں ان کی شرکت نہ کرنا اس کے پیچھے جو ہے تو کچھ ساجش نہیں ہے کسی قسم کے اختلاف نہیں ہے لیکن میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ چند دن تبر کریں اسی طرح میں آپ یہ پروگرام میں اور باب صاحب کچھ کچھ اطلاعات یہ بھی آئی تھی کچھ اطلاعات یہ بھی آئی تھی کہ زفر اقبال جگڑا اور مہداب عباسی ان کو شوکاست کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے آیا تھا اور اگر کیا گیا تھا تو اس کا جواب دے دیا آپ نے دیکھیں ایک شوکاست ایشو ہوا تھا اس میں میرا نام بھی تھا اس میں سردار ماتاب کا نام تھا اس میں ایک بازفر جگڑا صاحب کا نام تھا اس میں ہمارے جو سابق ایم پی ایز ہیں ان کے نام تھے تو جو کہ میرے خیال میں پھر جب نیوز چینلز پہ وہ خبر چلی تو ایک گنٹے بعد عبیر مقام صاحب نے بھی اور ان کے جنرل سیکٹری نے بھی اس کی تربیت کر دی کہ ہم نے اس قسم کا کوئی شوکاست جاری نہیں کیا ہوا ہے تو یہ تو یہ حربیں وہ استعمال کر چکے ہیں اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو ترجمان ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے آئندہ کوئی ایسی حق پہ تملیہ اپ نہیں تو ہمیں پارٹیز کے خلاف ہمیں سخت ہمارے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو چودہ مائی کو ہم انشاءاللہ دنوں شہرہ میں اب آپ صاحب مجھے سر یہ بتا دیجئے گا ٹائن میرے پاس بہت شارٹ ہے ابھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں کے پی کے میں ان میں سے کتنے لوگ آپ لوگ کے ساتھ ہیں اورگر ہیں تو کچھ نام بتا دیجئے کے پی کے میں پارلیمنٹیرین پارلیمنٹیرین ہے ہی نہیں وہاں پہ جو ہمارے سنیٹر ہے تو وہ بھی امیر مقام صاحب کے خریدے ہوئے ہیں جو دو تین میرے خال میں امپی اے سے وہ امیر مقام صاحب کے خریدی ہوئے ہیں ان کے لوگیں مسلم لیگ نون کے کوئی بھی امینیز یہاں پہ نہیں ہے خیبر پکنقہ میں مسلم لیگ نون کا کوئی امینیز کوئی امپی اے نہیں ہے بلکل یہ تو امیر مقام صاحب کے ذاتی دوست وغیرہ ہے جن کو انہوں نے ٹکٹیں دیتی اور انہیں وہ اسیملی میں لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نظریاتی کارکن ہیں جنہوں نے پاٹی کے لئے قربانیا دی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس وقت اسیملی میں موجود نہیں ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لوگ تو موجود ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں نظریاتی آپ کی پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے گروپ میں آ جائے دیکھیں ہمارے پاس تو ابھی سب آنے کے لئے تیار ہے میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ ایک ہفتے کا ٹائم دینے ایک ہفتے بعد میں تبارہ آپ ہی کے پروگرام میں آؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ابھی جو گدشتہ روز پیشاور میں ہمارا کنونیشن ہوا ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے اس میں تمام دور آئے تھے ان میں تمام مزلہ کے کارکنوں نے شرکت کی تھی لیکن افسوس کہ آپ اگر کسی دکھائی نہیں دے رہے تو انہیں چودہ مائی کو انہوں شہرہ میں سب کچھ نظر آ جائے گا سیئی بہت بہت شکریہ آپ کا ارباب خزائی میں ساتھ موجود تھے وقت ختم ہو گیا ناسرین انشاءاللہ جمعہ کو آپ سے ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے اللہ حانی کے پاس